امید کرتا ہوں انتوام تلو خیر آفیس سے ہوں گے جہاں کہیں میں ہوں گا اپنے خانہ کے ساتھ ایک اچھی وندگی بسر کر رہے ہوں گے بلو ورٹ ٹی کی جن کے پاس بھی پرانی فائلز ہیں پرانی انسنس کے نون بیلیٹڈ اور زیادہ پیسہ پر بکوئیمی ہے سترہ بچاس روپے والی فائل ہے بوٹر فرنڈ کی بیس لاکھ والی فائل ہے سپورٹس والی کی کوئی بھی ایسی فائل ہے آپ ایویویشن کر لیں میں کوئی سمپل ایویویشن کر کے بتا رہا ہوں سمپل آپ کے پاس کوئی بھی فائل موجود ہے اور اس میں کاؤسٹ آف لینڈ اور ڈیویلیپنٹ چارجز ملا کے چاہے لگے ہیں کہ نہیں لگے یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ کو جو ہے وہ پلوٹ پر تیلیٹ سپوز تیس لاکھ روپے آپ کے پاس جو فائل موجود ہے اس کی کاؤسٹ آف لینڈ اور ڈیویلیپنٹ چارجز ملا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پلوٹ ملتا ہے تیس لاکھ روپے کا اور آپ نے بھی چھ سات لاکھ روپے جمع کروایا آپ کے پاس دو اپشن پہلی اپشن یہ کہ بائی بوک آپ چلیں گے آپ تیس لاکھ جمع کرواتے لیں گے سارے پیسے اپنے دینے دوسری اپشن آپ یہاں پر پیسے جمع کروانا روک دیتے ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں تیسری اپشن ہے کہ آپ پلوٹ لینا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنا مہنگا لینا نہیں چاہتے آپ کیا کر سکتے ہیں تو میری آپ کو ایڈوائز ہی ہے کہ یہ جو چھ لاکھ روپے جمع یہ فائل آپ ایجسمنٹ میں دیں گے پس ایویلیویشن آپ کریں گے تیس لاکھ روپے کے اوپر کہ آپ کے پاس ابھی جو فائل موجود ہے یہ تو تیس لاکھ روپے آپ سے دے تب بھی پلوٹ ملے گا میں ایویلیویشن آپ کو دوں گا جس میں کہ ایویلیوگا crafts لو depend میں آپ کو پچیس لاکھ روپے کے اوپر اور دینیں ہے میں آپ کو ایویلیوشن دوں گا پچیس لاکھ روپے کے پہلی والی option میں آپ نے 30 لاکھ بھی دینا ہے number one cost number two cost اس کی opportunity cost ہے کہ وہ plot اگر non-valuated ہے تو plot آپ کو کم سے کم 8 سے 10 سال بات ملے گا میری ذاتی رائے کے مطابق میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ دوسری option ہے تیسری option جمع شدہ مونز آیا ہے چوتری option آپ رہنا چاہتے ہیں بلو ورسٹی میں آپ چاہتے ہیں کہ plot secured ہو جائے اور کسی طرح اس مہنگے plot سے جان چھوٹ جائے تو evaluation تو پھر یہ ہے پھر میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جتنے کا plot آپ کو پڑھ رہا ہے اسے میں آپ کو 5 لاکھ 6 لاکھ روپے plot سستہ کر کے دوں گا پلس جو پیسے آپ کے جمع ہوئے ہیں وہ پیسے آپ نے adjust کرنے ہیں وہ سارے adjust ہو جائیں گے جو remaining amount ہے وہ آپ نے مجھے cash دینی ہے میں آپ کو plot دے دوں گا this is an easy way to understand the matter forget about it کہ مرکیٹ کے کیا rate ہے اگر تو آپ مرکیٹ میں اس طرح آدھ ہے آپ کے پاس کوئی file نہیں ہے آپ cash لے کر آنا چاہتے ہیں آپ cash لے کر آئیں آپ کو الگ rates ملیں گے ٹھیک ہے مال لیا لیکن اس پر آپ کے اپنی file کا کیا ہوگا اور ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو 3-4 file ہیں اپنی پھنسان کے بیٹھا اور پھر cash پہ آجیں مرکیٹ پہ مجھے cash ایک اور file بھی لینی ہے وہ تو definitely market میں تب ہی آ رہا ہے کہ جب جہاں پہ وہ پھنسا پہ اسے مہا سے نکلنا وہ cash پہ کوئی چیز لے کے کوئی چیز میں کیوں پھنسنا چاہے گا اس لیے جن لوگوں کے پاس files موجود ہیں پیسے کم جمع ہیں جنرل بلوک اور وہ plots ہونے چاہیے earlier than sector 10 sector 1 سے لے کر sector 10 تک plots ہونے چاہیے definitely 6-7 میں تو نہیں ہوں گے 8-9-10 میں ہوں گے یہاں پہ plots ہونے چاہیے fourth property doesn't exist fourth property کو چیز ملے تو do not shift your plot پہ جس میں آپ ہیں وہیں پہ ٹھیک رہے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ advice کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پیروں پہ کلھاری مت ماریں secondly مجھے different calls آتی ہیں اب ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی let us suppose میرے پاس ایک cash کا plot ہے ایک cash کا plot آیا ہے وہ cash کا plot یہ ہے کہ وہ plot کی actual evaluation ہونی چاہیے تیس لاکھ روپے کی let us suppose example دے رہا ہوں وہ cash کا plot ہے اور وہ cash کا plot کسی کو بہت urgent پیسوں کی ضرورت ہے اس سے cash پہ بات کر رہا ہوں کہتے ہیں 14-14 لاکھ کا plot لے رہا اب ہمیں سب ایسی بھی calls آدھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسا ہے کریں ہمارے پاس تو 10 لاکھ ایک فائل کا جمع ہے تو 10 لاکھ والی فائل لے لیں 3 لاکھ ہم سے cash لے لیں ہمیں plot دے دیں ہم کیوں لے لیں ہم افس اس میں cash ہی لیں گے جو cash کی inventories ہم cash لیں گے جو cash کے لوگ ہیں جو کہ اپنے پیسے چھوڑ رہے ہیں وہ اس لیے چھوڑے کہ ان کا پیسہ بھی ضرورت ہے اب نکال لے plot ہم دھون رہے ہیں ایک plot ایک plot شاہیے سیکٹر 7 کا ایک بندہ demand کر رہا ہے 18 لاکھ روپے plot کی cost including development charges اور ہم نے اسے کہا یہ rate تو نہیں بن سکتا اس نے کہنا بنیا میں نے نہیں بیشنا سو لوگوں میں سے 98 لوگ یہ کہتا ہم نے نہیں بیشنا دو لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی میں آتے ہیں وہ plot آپ تک نہیں پہنچ سکتا کیوں نہیں پہنچ سکتے وہ plot جو ہیں dealers بیٹھے ہوئے dealers بیٹھے ہوئے ہیں وہ plot لے لیتے ہیں ہر dealer کے پاس اپنے investors ہیں وہ جیسی بندہ اگر market میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں 5-6 لاکھ روپے چھوڑنے کے لیے ready ہوں dealer foreign کو payment کر دے گا وہ آپ کا wait ہی نہیں کرے گا وہ foreign payment کرے گا اور وہ پھر بعد میں پچاہزار لاکھ دو لاکھ دین لاکھ پروفیٹ چار لاکھ پروفیٹ بیچے گا اپنے investors کو بیچ دے گا جو حق بنتا ہوگا اس کا وہ لے گا کیونکہ وہ foreign cash pay کر رہا ہے اس لئے آپ تمام لوگ جو بڑا clearly لئے لی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ لوگ اس چیز کو اینالائس کریں کہ آپ کہاں پر اینالائز کر رہے ہیں. ہماری تالام پر اینالائز انسان کے لیدے تھا پتا کے لئے. جب تک آپ اینالائے نہیں کیا کہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھائے گی کہ آپ کو کیسے جو رکھوڑ جانا ہے. یا تو آپ کے پیسے ر�ی کہ آپ روی فلس میں آپ سوچتے رہیں گے تو آپ کیا رہیں گے پیسے ہی نہیں جائیں گے آپ کو سوسائیٹی پلوٹ نہیں جانے لگے یہ ذہن میں رکھے گا اور اس وقت آپ کے پاس یہ ایجشمنٹ کیوں آ رہی ہیں آپ کیوں سیف ہو رہے ہیں کیونکہ جن کے پیسے نیبل پلوٹس ہیں ان کی مارکیٹیں گر گئی ہیں آپ کی مارکیٹیں گر گئی ہیں تو ان کی زیادہ گریہ ان کو زیادہ لاؤس ہوا ہے وہ تو فس گئے اور اوورال سے بلوورٹ سٹی کی مارکیٹ نہیں گری پورے ملک کی ریلسٹیٹ گری ہے اس میں ان لوگوں کو نقصان ہوا جن لوگوں کے پاس پیسہ پسایا بات تھا جن لوگوں نے پہلے سے اور ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا جن لوگوں کے پاس ابھی پیسہ تھا انہوں نے لگائے نہیں تھا اب یہ ٹائم ان کے لیے بند گیا پیسے لگانے کے دیفنیٹی سے کیا نیچے جائے گا بوپڑی جائیں اور یہ جائے گا ضرور جائے گا کیوں جائے گا میں سٹاک مارکیٹ کے والے سے میں بلوک کرتا ہوں میرا چینل ذرا انویسمنٹس.پک کو فالو کر رہا ہے میں بتا رہا ہوں یہ سارا پیسہ گیا ہوئی اس ٹاک مارکیٹ میں اور یہ ماں سے واپس آئے گا ادھر آئے گا this is the way this is the scenario that has to be done دعا میں یاد رکھیں گے اپنے بسر خیال رکھیں گے سٹی چور میں تس اللہ حافظ